سبسکرائب کریں فولی فور ورلڈ یوٹیوب چینل کو اور ساتھ دیئے کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فولی فور ورلڈ یوٹیوب چینل میرا نام ہے آزم اور آج کی اس ویڈیو میں دوستو میں آپ کو سپلٹ ایسی انسٹال کرنا سکھاؤں گا کہ ایسی کو کیسے فٹنگ کیا جاتا ہے دوستو بہت ہی آسان ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ سیکھنے کو ملے گا کہ آپ کیسے ایسی انسٹال کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اس سے پہلے آپ سے ریکیسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے فولی فور ورلڈ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو آپ سبسکرائب کر لیں تو جی ہاں یہاں پر ہماری لوکیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس دیوار پر سامنے ہم نے انڈور یونٹ جو ہے وہ ہینگ کرنا ہے یہاں پر ہم نے فٹ کرنا ہے انڈور یونٹ جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیمپ ہے ایک ہولڈر لگا ہوا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس ہولڈر کو ڈیٹ کر دینا ہے ختم کر دینا ہے اور یہاں پر ہم نے انڈور یونٹ کو فٹ کرنا ہے piping اس کی سیم کچھ ایسی ہے کہ اس کی back side پر سیدھے hole ہوگا pipe جائے گا اور pipe اوپر چھت باہر سے back side پر میں آپ کو دکھاؤں گا ساتھ ساتھ اوپر کی طرف ہم کریں گے اوپر سے پھر ہم دوبارہ اپنی چھت پر ہی یعنی کہ اپنے top پر ہی لے کر آئیں گے outdoor unit کو تو یہاں پر simple ہم indoor unit کو fit کریں گے آپ نے location دیکھ لی indoor unit کی تو سب سے پہلے ہم indoor unit کو fitting کرتے ہیں تو جی ہاں سب سے پہلے ہم indoor unit کو جو ہے اس کی back side دیکھتے ہیں indoor unit fit کرنا ہے outdoor unit کا کام ہم بعد میں کریں گے سب سے پہلے indoor unit کو ہم اچھے سے fit کرتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے باقی کام باہر سے آسانی سے ہم کر لیں سب سے پہلے indoor کو میں سیدھا کر لیتا ہوں اپنی side پر اس کو ہم اچھے سے دیکھ سکیں یہاں پر اس کے pipe جو ہے وہ back side پر جانے ہے اس کی جو back side پر plate ہے یہاں پر ایک screw لگا ہوتا ہے new AC میں تو اس کو میں screw driver کے ذریعے سے open کر لیتا ہوں تاکہ ہم اپنی اس کا جو stand ہے اس کی plate ہے اس کو ہم باہر نکال سکیں تو جی ہاں اس کو ہم simple ابھی باہر نکالنے والے ہیں یہ دونوں sideوں سے lock unlock کیا اور اس کو ہم نے باہر نکال لیا اس کو side پر کرتے ہیں یہاں پر اس کے جو pipe ہے drain pipe اور wire یہ ہم نے ایک side پر نکالنی ہے اور یہ جو pipe ہے اس کو ہم نے سیدھا آسانی کے ساتھ ہم نے بالکل state کھڑا کر لینا ہے تاکہ یہ hole کریں تو باہر سیدھا چلا جائے یہ آسانی سے ہو جاتا ہے new AC ہو تو اس میں بہت ہی آسانی سے یہ جو pipe ہے سیدھا ہو جاتا ہے اس کو آپ پھر بھی پیار سے آرام سے سیدھا کریں گے تو یہ بہت ہی آرام سے سیدھا ہو جائے گا تو یہ جو drain pipe ہے یہ ہم نے room کے اندر ہی رکھنی ہے اور جو main wire ہے وہ بھی ہم نے room کے اندر ہی رکھنی ہے تو جی ہاں یہاں پر ہم نے اس کی main wire ہے یعنی کہ ہم نے indoor سے outdoor unit میں جو ہم نے control wire use کرنی ہے four core wire ہے اس میں ارث اور تین wireیں control کی ہیں neutral face اور control سب سے پہلے ہم اس کی جو ہے setting کر لیتے ہیں یعنی کہ اس کی wire جو ہے وہ اس میں لگا دیتے ہیں اور کچھ indoor unit کی جو setting ہوتی ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا وہ ہم کر لیتے ہیں یہ screw ہے اس کو ہم unlock کر لیتے ہیں اور یہاں سے ہم wire کو ڈالیں گے اس کے اندر اور آسانی کے ساتھ اس کو ہم یہاں پر کیسے یہاں پر wiring کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ simple wiring ہے اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے اس میں آپ کے سامنے ہیں کہ چار یہاں پر آپ کے سامنے screw ready ہیں جس میں ہم نے ابھی wire کو adjust کر دینا ہے تو میں اوپر سے ہی اس کو نیچے کے طرف لے جاتا ہوں اور اوپر جو ایک اس کا حصہ بچے گا وہ میں اوپر ہی adjust کر دوں گا تو جی ہاں یہاں پر آ چکا ہے اس کا ایک حصہ یہاں پر آپ دیکھیں گے اس کے اندر کچھ wireیں ہیں اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اس میں یہ چیز کا خیال رکھنا ہے کہ سیم wireیں آپ نے اس میں لگانی ہے L اور N اور earth ہے اور اس کے علاوہ earth یہ والی ہے آپ اس کا logo دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک S ہے اب L line neutral اور S اور یہاں پر جو سب سے پہلے دو ہے وہ neutral face ہے اور جو last میں ہے وہ جو ہے وہ ہماری control wire ہے اور center میں جو آ رہی ہے second last وہ ہے earth wire earth یعنی کہ آپ جیسے کہ body کے ساتھ کہیں پر بھی attach کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں numbering کے حساب سے اپنے mind میں save رکھنے کے لیے کچھ ایسا کروں گا کہ میں step by step wire لگاؤں گا اور color میں اپنے mind میں رکھ لوں گا کہ L پر میں نے کونسا color use کیا N پر کونسا use کیا اور S پر میں نے کونسا color use کیا یہ آپ کو بہت ہی دیان سے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کونسا color کہاں پر use کیا جہاں پر آپ نے indoor unit کی جو جو wire use کی ہوگی simply آپ پھر کیا کریں گے اس میں outdoor unit میں بھی وہی color code جو ہے آپ use کریں گے تو یہاں پر brown کو اچھے سے ہم adjust کر دیں گے سب سے پہلے L پر تو یہاں brown کو ہم نے یہاں پر اچھے سے adjust کر دیا ہے screw کو ہم اچھے سے tight کر دیں گے brown wire ہماری L ہو گئی اور N neutral جو ہے وہ ہماری ہو گئی blue wire میں blue wire کو دوسرے نمبر پر لگا ہوں گا یعنی کہ neutral blue wire face جو تھی ہماری line یعنی کہ وہ پہلی brown ہو گئی اور دوسرے نمبر پر neutral ہو گئی اس کو بھی اس میں ہم آسانی سے adjust کریں گے screw کے نیچے اور اس کو ہم اوپر سے اچھے سے tight کر دیں گے آپ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اچھے سے ساری wire کر دی ہیں پہلے نمبر پر دوسری تیسری چوتھی آپ نے دیکھا کہ پہلے line brown اور پھر blue پھر earth اور پھر black اب یہاں پر ہمیں کیا کرنے والے ہیں یہ تو ہمارا ہو گیا complete اس کو میں نے اوپر کر کے ایک tape بھی یوز کی ہے یہ ہم ایک سائیڈ پر کریں گے wire کے ساتھ wire جو ہے ہماری 220 voltage یعنی کہ جس سے ہمارا اسی operate ہوگا یہ wire جو ہے یہ باہر outdoor کے پاس جائے گی تو اس کو میں ابھی اچھے سے tight کر دیتا ہوں cover کر دیتا ہوں ان دونوں pipes کو یہاں پر ایک roll tape جو ہوتی ہے اس کو میں use کروں گا اور اس کو اچھے سے ہم اس کے اوپر grip کر دیں گے تاکہ ہمارا جتنا بھی cover ہو سکے pipe ہو جائے اور آسانی سے hole میں سے گزرے گا بعد میں اس کو ہم آسانی کے ساتھ cover کر لیتے ہیں اوپر تک تو یہاں پر ہو چکا ہے ہمارا pipe ready اور یہاں پر اس کی جو back side پر plate ہوتی ہے frame جو اس کا ہوتا ہے جس کے اوپر اسی hang ہوتا ہے وہ اس میں میں adjust کر کے اس کا hole کا size لوں گا اس کا hole کہاں پر ہونا ہے وہ size لوں گا تو یہاں پر دونوں side پر میں move کر کے دیکھتا ہوں اور center میں رکھوں گا تاکہ دونوں side وں سے تھوڑا بہت غیب رہے اب یہاں پر میں pipe کا center جو ہے وہ center میں اس کو رکھوں گا اور اس کی ہے تھوڑا سا میں adjust کر لیتا ہوں تقریبا 3.5 inch 3.5 inch ہے یہاں سے اس کا right side پر size اور نیچے سے plate کے last pipe کی اتنا اوپر ہے یہ دیکھیں گے ہم 1 inch اوپر ہے تو 1 inch اوپر اور یہاں سے 3.5 inch hole ہوگا یہاں پر plate holder جو تھا یہاں پر لمپ وہ میں نے disconnect کر دیا ہے ختم بلکل کر دیا ہے اب یہاں پر جو تھا ہمارا hole سائز میں لے لیتا ہوں plate کو ہاتھ سے پکڑ کر رکھوں گا اور ایک side سے میں دیکھوں گا کہ اس کا کتنا size تھا ہم نے جیسے کے right side پر لیا تھا size 3.5 inch وہاں پر میں ایک mark کر لوں گا اور اس کے علاوہ نیچے سے اوپر کتنا size تھا ایک انچ تقریبا تو اس کو بھی ہم mark کر لیں گے تقریبا maximum ایک انچ اوپر تھا اب یہ size ہمارا center میں آگیا اب اس کو side وں میں drill machine کے ذریعے سے hammer رنگ آپ کے پاس ہونے چاہیے hammer والی drill machine تو چھوٹے والا ورمہ پہلے لگا لیتا ہوں اور یہاں پر اس میں تقریبا 3-4 سراخ میں hole کروں گا اور اس کے بعد آسانی سے ہم اس کو hammer کر کے باہر نکال دیں گے بلکل hole ہمارا آسانی سے ہو جائے گا اب یہاں پر میں بٹ جو ہے وہ بڑا والا لگا دیا ہے تاکہ باہر تک اس کے دیوار کے آر پر بلکل ورمہ ہمارا بٹ نکل جائے اور آسانی سے ہم اس hole کو باہر نکال سکیں تو یہاں پر hole ہمارا ہو چکا ہے بہت زبردست طریقے سے میں چاہتا ہول پلیٹ کے بغیر کہیں پر بھی کر سکتا تھا کیونکہ ہمارے پیمائش تو اصل میں لینی ہے جو اس کی اوریجنل پیمائش تھی تو میں نے کیوں نہیں کیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہول ہمارا زیادہ ہی رائٹ یا لیفٹ سائٹ پر یہاں اوپر نیچے نہ ہو جاتا اس ہمارا یعنی سینٹر سے تھوڑا آگے پیچھے ہو جانا تھا تو اس لئے میں نے اس تقریبا میکسیمم سائز لے لیا اب یہاں پر اس کا اوریجنل سائز تھا تقریبا ایک ہمارا ہول اوپر ہونا چاہیے اور ساڑھے تین انچ جو ہے وہ ہمارا ہول کے سینٹر میں آنا چاہیے وہاں پر ہم نے اپنی پلیٹ کو اپنے فریم کو اچھے سے ارجسٹ کرنا ہے اور اس کا لیول ہم دیکھیں گے اور اس کو بھی ہم کمپلیٹ کریں گے جی ہاں ساڑھے تین انچ بلکل ہول میں سینٹر میں آ رہا ہے اور ایک انچ بھی ہول تقریبا سینٹر سے تھوڑا سا نیچے ہی آ رہا ہے یعنی کہ بلکل پر فریق ہے یہاں پر تو یہاں پر دیکھوں گا جو لیول ہے سائیڈ سے اوپر یا نیچے تھوڑا سا کر کے دیکھتا ہوں جہاں پر مجھے سینٹر لیول ملے گا آپ اپنے لیول میٹر سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر لیول ہے اس کا ایک دم بلکل پر فیکٹ تو یہاں پر میں نیچے سے دیکھ لیتا ہوں یہاں پر بھی ایک دم پر فیکٹ ہے ہمارا لیول تو یہاں پر ہم سیمپل بھرل کر لیتے ہیں چھوٹا بیٹ جو ہے وہ لگا کر یہاں پر میں گٹی بغیرہ جو ہے وہ اس میں لگا دوں گا اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر میں نے دو لگائے ہے اور نیچے ایک ایک سکریو میں صرف اوپر دو یعنی ٹوٹل چھے سکریو ہم یوز کر رہے ہیں یہاں پر اگر دیوار ہماری مضبوط ہے تو ہم چھے کافی ہیں اس کے لیے اگر تھوڑی نور مل ہے تو پھر ہم زیادہ یوز کریں گے تو اس کو اچھے سے اجسٹ کر دیتا ہوں اس کے اندر پلیٹ ہماری ہو ہم سکریو آسانی سے اجسٹ کر دینے ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ٹائٹ کر دیں گے ہمارا یہاں سے کام ہے وہ تقریباً ہول بھی ہمارا ہو چکا ہے اور پھر ہماری پلیٹ ہے فریم ہے یہ بھی اچھے سے اجسٹ ہو جائے گا تو اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں سکریو ڈرائی ور کے ذریعے سے ہمارا پلیٹ اس کا سٹینڈ وہ بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے ہمارا ہول بھی ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہول بلکل یہاں سے تقریباً انچ اس کے اوپر ہول کے اندر ہی آرہا ہے اور بہت اچھے پلیٹ اور ہول ہم نے دونوں ہی کر لیا ہے لیول بھی اچھے سے کر لیا ہے ہم نے اس کی مین جو سپلائی ہے وہ وہاں سے میں بورٹ سے نہیں دوں گا جو نیچے آپ کو ہول نظر آ رہا ہے بلکہ سائیڈ سے ہی باہر سے اس کو ملے گی ہاں ہمارا ایسی ہے بلکل ریڈی اب ہم نے اس کو ہینگ کرنا ہے اس سے پہلے میں یہاں سے اس پیس کو کٹنگ کروں گا تاکہ میں مین وائر کو یہاں نکال سکوں اور اپنے ڈرین پائپ کو یہاں سے نکال سکوں یہاں پر انہوں نے فیٹنگ دی ہوتی ہے یہاں ہم کٹنگ کر کے سائیڈ پر مین وائر یہاں کچھ بھی پائپ یہاں کچھ بھی نکال سکتے ہیں تو میں اس کو مکمل کٹنگ نہیں کروں گا میں صرف اتنی کٹنگ کروں جتنی مجھے چاہیے تو اس کے سینٹر سے تقریبا میں کٹنگ کر لیتا ہوں مجھے ڈرین پائپ صرف نکال 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 کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی مین وائر آؤ ڈور سے ملتی ہے تو یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو فٹ کریں گے ہم ہول میں پائپ سیمپل گزار دیں گے وائر پہلے گزارا پھر پائپ اس کے بعد درین پائپ سائیڈ پر ہی ہے اٹومیٹک آپ دیکھ کو دکھاؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے بھی کافی پرفیکٹ ہو چکا ہے اس کو بھی میں نیچے کی طرف پرف کروں گا ہمارا اے سی ہو چکا ہے اے ون فٹ ہول کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے ہم ہول کر لیں بعد میں ہم اس کی اوریجنل سائز لے کر پلیٹ کو فٹ کریں تاکہ ہمارا ہول نیچے سے نظر نہ آ پائے تو بہت ہی زبردست لگے سے انڈور کمپلیٹ ہو چکا ہے اب جلتے ہیں آؤڈور کی طرف چھت پر آپ کے سامنے یہ ہول ہے یہاں پر ہمارا آؤڈور یونٹ آئے گا لوکیشن کچھ ایسی ہے طرف کرنا ہے تاکہ اوپر سیمپل ہمیں اوپر سے نیچے کی طرف پائے پائیں جو اس کی ہے تو اوپر سے نیچے آئیں گے تو یہ بلکل اوپوزیٹ ہوگا اس کے اور پھر آسانی سے اس کو ہم ٹائٹ بھی کر لیں اب اس کو میں بینڈ کرنے والا ہوں تو ہی ہی نیو پائپ بینڈ کرنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن جو پرانا والا پائپ ہوتا ہے اس میں ہمیں دکت پروبلم بن جاتی ہے تو اس کو میں آسانی سے ایسے ہی اوپر کرتا رہوں گا تو یہ ہمارا بہت ہی اچھے سے بینڈ ہو جائے گا تو یہاں سے اس کو میں اچھے ہو رہا ہے اب ہمیں اور اوپر کرنا ہے بلکل سٹیٹ کرنا ہے اوپر کی طرف تاکہ اوپر سے پائپ آجائے اور آسانی سے جوئنٹ ہو جائیں انڈور یونٹ کا کام ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب صرف پائپ اور آوڈور یونٹ تو اوپر کر دیتے ہیں کافی ہاتھ تک ہو ہی ہو جائے گا اس کو ہم بعد میں کریں گے چھوٹے والے پائپ کو پہلے بڑے والا کام کر لیتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس ہے بڑے والا پائپ سب سے پہلے ہم ایک 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 کر کے پائپ کو فٹ کریں گے تو تو اس میں کچھ میں بینڈ کر لیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز میں لے رہا ہوں بلکل اس کے ساتھ رکھ کر اور جہاں پر اس کا تقریبا جو نشان ہے وہ میں دیکھ لیتا ہوں یہاں پر تقریبا maximum آپ انچس ٹیپ کے ذریعے سے بھی جہاں پر اس کا اوپر سے نیچے کی طرف بینڈ ہو نا ہے تو اس کو اب ہم بینڈ کر لیتے ہیں اس کا بینڈ کرنا بھی کافی آسان ہے ایک طرف آپ ہاتھ رکھیں اور ایک سائٹ سے آپ آسان سے نور تقریبا اوپر کرتے رہیں آپ بینڈ بہت ہی آسان ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بینڈ اس کا ہو چکا ہے اور بھی اوپر اس کو نیچے کروں گا اور اس کو ہم فٹ کر لیتے ہیں نیچے نٹ ہے وہ ہم اچھے سے یہاں سے آبی ٹائٹ کریں گے اس کے location جو ہے وہ ہم adjust کرنی پڑے گی جہاں پر بھی ہے state ہم رکھ کر اس کا نٹ ہے وہ آسانی سے جہاں پر ہوں وہاں پر رکھے گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آسانی پر اس کے رینچ کے ذریعے سے میں دونوں کو اچھے سے ٹائٹ کرنے والا ہوں ایک پائپ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا آسانی سے اب ہی چھوٹا والا جو پائپ ہے وہ والا تو بہت ہی آسان ہے اس میں یہ ہے کہ وہ آسانی سے بینڈ ہو جاتا ہے تو ون فور اور ون یہ دو پائپ اس میں یوز ہو رہے ہیں تو اس کو ٹائٹ کر لیتے ہیں ہم اچھے سے جو چھوٹا والا پائپ تھا وہ تو آسانی سے اس کے ساتھ کر دیا ہے اب اس کی وائر جو ہے ہم نے کنٹرول وائر آوڈور تک پہنچانی ہے تو یہاں سے بہت اچھے س دونوں نٹ ٹائٹ کر دی ہیں اب وائر ہم نے اوپر پہنچانی ہے سیمپل اب وائر کو میں اوپر لے کر جاؤں گا اس ہول سے ہی تو جی ہاں اس ہول سے ہم نے اب وائر کو آسانی سے اوپر کر لینا ہے تو اس وائر کو میں وہاں تک ایسے ہی آسانی سے پہنچا دوں گا اوپر تک جی ہاں چھت پر آپ کے سامنے کچھ ایسی فیٹنگ ہے آؤٹور یونٹ وہ میں نے یہاں پر رکھ دیا ہے اور یہاں پر اس کی وائر بھی آ چکی ہے دونوں پائپ ہیں اب اس کی فیٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ لوکیشن ایسی ہوں تو سیمپل اس کی لوکیشن کچھ ایسی تھی تو اس لیے اس کو ہم نے ایسا ہی کچھ کرنا ہے اب تو پائپ کو میں اس طرف موڑ لوں گا تاکہ اس طرف ہمارے نٹس لگیں گے دونوں تو یہاں پر میں اس کو کافی آگے ہمارا پائپ آ چکا ہے اب ہم نے کیسے ابھی کوشش کروں گا کہ میں اوپر کر لوں رنگ ہمارا یو ٹائپ بن جائے گا اوپر سے گلائی میں آئے گا تو ہمارا پائپ جو ہے وہ تھوڑا سا کور بھی ہو جائے گا اور بلکل اس کے نٹ کے آس پاس آج گا وہاں سے ہم پہلے سے تھوڑا سا آگیا لیکن ابھی ہم نے اس کو خود اور بھی مزیر اچھا کرنا ہے آپ تھوڑا تھوڑا بینڈ کر کے اس کو بلکل اس کے پاس لے کر آسکتے ہیں پائپ جو ہے اب ہم بڑے والا فٹ کر لیں گے آسانی کے ساتھ اس کی لوگیشن ہم نے اس کے اوپر اچھے سے بنانی ہے جو کہ ہمیں پروبلم نہ کرے بعد میں لیکی چکے رہا کہ چانسز نہ ہو تو یہاں پر جو پائپ ہے اس کو تقریبا تھوڑا سا زور لگ رہا ہے اس طرف تو میں اس کی لوگیشن وہاں پر سیٹ کروں گا جہاں پر اس کو easy ہو اس کے اوپر پائپ آسانی سے آجائے اور جو نٹ ہے وہ آسانی سے اوپر فٹ ہو ہمارا تو یہاں پر ابھی میں ٹرائی کرتا ہوں ہمیں یہ اچھے سے اس کے اوپر فٹ کرنا ہے تو یہاں پر کافی بیسٹ ہے اب اس کو رنج کے ذریعے سے میں ٹائٹ کروں گا اس کو ہم نے اچھے سے ٹائٹ کر دینا ہے چھوٹے والا پائپ جو ہے وہ بھی ہم ادھر لے آتے ہیں کوارٹر کا اور پہلے والا آدھی کا پائپ تھا یہ کوارٹر ہے ون فور اور ون ٹو یہاں پر پائپ کو میں اس کے ساتھ ساتھ آگے تک لے کر جاؤں گا تاکہ کہ کے اوپر بعد میں ٹیپ جو ان دونوں پائپ کے اوپر اچھے سے ہم یہ ٹیپ کر دیں گے تو یہ ٹیپ کافی اچھے سے کمپلیٹ ہو چکی ہے اور مزید آگے تک ہم نہیں کر سکتے تھے اس لئے وہ ہم نے ٹیپ کو کمپلیٹ کیا اب یہاں پر اس کے جو کنیکشن ہے ہم وہ کریں سیم جیسے ہم نے نیچے کیے تھے تو یہاں پر کنیکشن کر لیتے ہیں پہلے نمبر پر براؤن وائر یعنی کہ لائن پر براؤن وائر کو ہم اچھے سے اجسٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کا سکریو اچھے سے ٹائٹ کر دیں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور دوسری نیوٹرل بھی ارجسٹ ہو چکی ہے تیسے نمبر پر ہم بلیک لگائیں گے تو جی ہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے تین وائر پہلے نمبر پر براؤن بلیو اور بلیک اور ارث وائر ہم نے بوڈی کے ساتھ اٹیچ کر دی ہے سیم کنیکشن جیسے ہم نے نیچ یہاں پر نیچ سیم کنیکشن ہونے چاہیے ہمارے انڈور یونٹ اور آؤڈور یونٹ تو کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب یہاں پر نٹ وغیرہ وہ ٹائٹ کر دیتا ہوں اور ہم اس کی جو لیکیج ہے وہ ٹیسٹ کریں گے اس سے پہلے میں یہ بھی آپ کو بتاؤ ہونگا کہ ہم نے جو ہوا ہے اس کو کیسے پرچ کرنا ہے یعنی کہ ہوا کو ہم نے باہر کیسے نکال نا ہے اس کے پائپوں اور انڈور یونٹ کی ہوا کو تو جی ہاں یہاں پر میں اس کے ایلن کی والے وال جو ہے وہ نٹ اس کے اوپن کر لیتا ہوں اور اس سمپل میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر ہم نے لائن لگانی ہے اپنی لائن گیج تو وہ میں یہاں پر نہیں لگا سکتا کیونکہ اس کا سائز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو اس کے لیے انورٹر میں سائز مل جاتی ہے لیکن اس کے لئے ڈاپٹر آپ کو لگانا پڑے گا تو میں یہاں پر ڈاپٹر یوز کرتا ہوں ڈاپٹر کو یہاں پر فٹ کر دیتا ہوں اور اس کو ٹائٹ کر دیتا ہوں اچھے سے ڈاپٹر جو ہمارا یہاں پر ارجس ہو جائے گا اس کے بعد ہم ڈاپٹر کو وہاں پر فٹ کریں گے جو نورن انورٹر ہیں ان میں یہ نہیں فنکشن جو انورٹر آ رہے ہیں ان میں یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تو جو گیج ہے وہ ایک سائٹ پر اب ہم نے یہاں پر لگا دینا ہے اب اس کی ائر جو ہے میں وہ بھی آپ کو باہر نکال نکال گا سب سے پہلے وہ بہت اوپن ہی رکھتا ہوں کلوز نہیں کروں گا یعنی کہ یہاں سے ہوا نکل نہیں چاہیے نیچے والا وال جو ہے وہ میں اون کروں گا اب اور یہاں سے ہوا نکلے گی یہاں سے پائپ سے جاتی ہوئی اوپر والے پائپ سے آئے گی گیس کے ذریعے سے ہوا پہلے باہر نکل جائے گی اس کو میں اوپن کرتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ایر باہر نکل رہی ہے ہوا جو ہے وہ اچھے سے باہر نکل رہی ہے اور ہم اب اس کو ٹائٹ کر دیں گے جو ہوا ہے وہ ہماری مکمل باہر نکل چکی ہے یہاں پر میں اس کو اوپن کر کے اس میں پریشر چارج کر دوں گا پریشر دے دوں گا اب اس میں پریشر جو ہے میں واپس ٹائٹ کر دی ہے تقریبا ہنڈر پلس پریشر دے کر آپ 50 بھی دے سکتے ہیں 70 80 کے آس پاس دے سکتے ہیں تو ہنڈر پلس میں نے اس میں 100 پلس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھے سے اور تقریبا 110 کے آس پاس ہے اس کا پریشر آپ یہ نوٹ کر سکتے ہیں اب ہم تقریبا 10 سے 15 منٹ ویٹ کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے اس کا پریشر سٹینڈ ہے یا گر چکا ہے اس پریشر جو وہ آپ نے اچھے سے نوٹ کر لی نا ہے کہ کتنا پریشر ہم نے دیا ہے تقریبا 10 20 منٹ ویٹ کرنے کے نٹ سے اوپر سے نیچے سے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن میں نے ایسے چیک کیا تو ایسے بھی میں نے 20 سے 25 منٹ دیئے تھے اور یہ سٹینڈ ہے اب میں دونوں وال کو اوپن کر دوں گا اور اس کو کمپلیٹ کر دوں گا نیچے والا وال جو میں پہلے اوپن کر دیتا ہوں جو ہے ڈسچارج وال وہ ہم پہلے اوپن کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم سکشن وال کو اوپن کر دیں گے اور یہاں سے ہم مکمل اس کو کور کر دیں گے اور یہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ بھی وال اوپن کر دیتے ہیں مکمل آپ اپنے اوپن کر دینا ہے تقریبا یہ بھی اچھے سکتے اوپن ہو چکا ہے اب اس کے ڈیڈ کیپس جو ہے وہ میں اس کے اوپر لگا دیتا ہوں ان ڈیڈ کیپس کو ہم نورمل ٹائٹ کر دیں گے اور یہاں پر جو ہے اب اس کو میں اوپن کر دیتا ہوں واپس ہم اس کو اتار لیتے ہیں جو ان وارٹ ڈاپٹر تو یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کا ڈیڈ کیپ ہم یہاں پر لگا دیتے ہیں اور اس کو بھی نورمل ہم ٹائٹ کر دیتے ہیں اب یہاں تک ہمارا مکمل کام اے ٹو ز ہو چکا ہے اوپر وائر بھی لگ چکی ہے اور پائپنگ بھی انڈور یونٹ بھی اور ہماری یہاں سے بھی گیس بھی ہم نے اس میں ریلیز کر دی ہے تو اس کا جو کور ہے اب سائیڈ کور اس کو ہم یہاں پر فٹ کر دیتے ہیں وائر جو ہے وہ نیچے سے آئے گی تو میں وائر کو تھوڑا سا نیچے کی طرف کر لیتا ہوں تاکہ ہمارا کور آسانی سے فٹ ہو جائے سائیڈ پر اس کے لاؤکس ہوتے ہیں وہ ہم نے پریس کر کے اور اوپر کی طرف جیسے ہم پریس کریں گے تو یہ فٹ ہو جائے گا اب اچھے سے یہ فٹ ہو چکا ہے یہ بھی اور سائیڈ پر سکریو ہے ہم وہ لگا دیتے ہیں اور یہ تو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تو جی ہاں یہاں پر دیکھتا ہوں یا نہیں تو یہاں یہاں پر 110 پریس دیا تھا تو تقریبن 110 سے پلس ہی ہے ڈون نہیں ہوا تو یعنی کہ ہماری جو لیکیج ہے وہ نے ایسے چیک کیا تو ایسے بھی میں نے 20 سے 25 منٹ دیئے تھے اور یہ سٹینڈ ہے ابھی تک تو یعنی کہ اس کا پریشر سٹینڈ ہے تو یعنی یہ لیکیج نہیں ہے اب میں دونوں وال کو اوپن کر دوں گا اور اس کو کمپلیٹ کر دوں گا نیچے والا وال میں پہلے اوپن کر دیتا ہوں جو ہے ڈسچارج وال وہ ہم پہلے اوپن کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم سکشن وال کو بھی اوپن کر دیں گے اور یہاں سے ہم مکمل اس کو کور کر دیں گے اور یہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ بھی وال اوپن کر دیتے ہیں مکمل آپ نے اوپن کرنا ہے دونوں اوپن ہو چکے ہیں تو یہ بھی اچھے سی اوپن ہو چکا ہے اب اس کے dead caps جو ہے وہ میں اس کے اوپر لگا دیتا ہوں ان dead caps کو ہم نورمل ٹائٹ کر دیں گے اور یہاں پر اب اس کو میں اوپن کر دیتا ہوں واپس ہم اس کو اتار لیتے ہیں جو ہم نے ڈاپٹر یوز کیا تھا ان ورٹ ڈاپٹر تو یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کا dead cap بھی ہم یہاں پر لگا دیتے ہیں اور اس کو بھی نورمل ہم ٹائٹ کر دیتے ہیں اب یہاں تک ہمارا مکمل کام اے ٹو زیڈ ہو چکا ہے اوپر وائر بھی لگ چکی ہے اور پائپنگ بھی انڈور یونٹ بھی اور ہماری یہاں سے بھی گیس بھی ہم نے اس میں ریلیز کر دی ہے تو اس کا جو کور ہے اب سائیڈ کور اس کو ہم یہاں پر فٹ کر دیتے ہیں وائر جو ہے وہ نیچے سے آئے گی تو میں وائر کو تھوڑا سا نیچے کی طرف کر لیتا ہوں تاکہ ہمارا کور آسانی سے فٹ ہو جائے سائیڈ پر اس کے lock ہوتے ہیں وہ ہم نے پریس کر کے اور اوپر کی طرف جیسے ہم پریس کریں گے تو یہ فٹ ہو جائے گا یہ فٹ ہو چکا ہے یہ بھی اور سائیڈ پر اس کا سکریو ہم وہ لگا دیتے ہیں اور یہ تو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تو کلیر ہو چکا ہے اے ٹو زیڈ ہمارا ایسی تو بہت ہی اچھے سے ہم نے انڈور یونٹ کو فٹ کیا آؤٹ ڈور یونٹ اور اس کی پائپ لکیشن کے حساب سے ہر کام ہم نے بلکل زبردست کیا کچھ لکیشن ڈیفرن ہوتی ہے بلکل انڈور یونٹ کی بیک سائیڈ پر ہی آؤڈور لگ جاتا ہے یہ بھی کچھ کافی ڈیفرن تھی اس کا بیک سائیڈ سے پائپ اوپر آیا اور ہم نے اپنی سائیڈ پر ہی ٹوپ پر پائپ کو اس یوٹیوب چینل پر نیو آگئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بولیے گا تو میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں کسی نہ کسی نیو ٹوپ کے ساتھ اللہ حافظ ملتا